اوم شانتی جب کسی اوچے شکر پر پہنچنا ہوتا ہے تو راستے میں پڑاؤ آتے ہیں اسی پرکار سے یہ جو ہماری راج یوگ کی منزل ہے اس کے بیچ میں بھی کئی پڑاؤ آتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم کو بہت ہی سہج ریتی سے جیسے بچوں کو کیجی میں پڑھایا جاتا ہے یا پرائیمری میں پڑھایا جاتا ہے تو بہت کھیل وغیرہ دکھا کر جو ہے ایجوکیشن تھرو گیمز اینڈ پکچرز ہی ہوتا ہے اسی پرکار سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھائی کو روچک بنایا جاتا ہے کیونکہ تب تک ودیارتی کو بڑھائی کے محطب کا پتہ لگ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم کو راج یوگی سہج یوگی یہ بننے کے لیے بابا نے شکشائیں دیں اور مارگ بتایا تو راج یوگی سہج یوگی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھوگی لائف سے یوگی لائف میں آتے ہیں اور یوگ لگانے سے جیون میں گنوں کی دھارنا ہوتی ہے تو جتنے بھی دیوی دیوتا بنتے ہیں ان کی کوالیفکیشن ہوتی ہے سرب گن سمپن تو یوگ لگانے سے گنوں کی پرابطی ہوتی ہے اور یوگ میں راشی ملائی جاتی ہے ایکتہ لائی جاتی ہے سمنوے پیدا کیا جاتا ہے سہیوگ اور سنگٹن کی بھاونہ آٹومیٹیکلی گنوں سے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو یوگیوں کے پکچر بنائے گئے ہیں ان کی کہانیاں بنائے گئی ہیں اس میں گوپ کوپیاں راس کر رہے ہیں اور گوپی ولب کو یوگی راج کے روپ میں دکھایا گیا ہے ہے وہ راج یوگ لیکن کہنے میں آتا ہے یوگی راج تو اس میں آپ دیکھیں گے کھیل ہے سنگیت ہے راس ملانا ہے بہت ہی انیک پرکار کے سندر وستر گرہن کیے ہوئے ہیں آدھی آدھی اس کے بعد راج یوگی کے بعد جب اور چڑھائی چڑھ جاتے ہیں جب سارے محتو کو جان جاتے ہیں راشی مل جاتی ہے ایک جیسے سب لوگ ایک ہی سرکل میں ایک ہی پرکار سے ایک ہی دھن پر ایک ہی اوبجیکٹ سے کٹھے ہو کے چلنے لگ جاتے ہیں پھر نیکسٹ سٹیپ آتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے تپسوی تپسیا کی بھی سٹیج ہے پہلے تپسیا پھر مہا تپسیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تپسوی جو ہے اس کا رنگ روب اتیادی کھیل پال سنگیت اتیادی سے میں کوئی انٹریسٹ نہیں رہتا اب اس کا لکش کیول ایک اور ایک ہی ہو جاتا ہے کہ تپسیا کی جو سادنہ ہے اس سے میری فائنل سدھی کی پرابتی ہو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں ہم شنکر جی کا روپ دیکھتے ہیں اب شنکر جی کو آپ دیکھئے ان کو بستروں سے کوئی آکرشن نہیں ہے بالکل ایک آگر ہو کر تپسیا میں بیٹھے ہیں سامنے شب کی پرتیمہ رکھی جاتی کہی پرکار تو اس کو کہا جاتا ہے تپسوی اب جو یوگی تھا اس کے دورہ اس نے گنوں کی دھار نہ کی ارتھات یوگ لگانے کے بعد یوگیوں میں اوگن نہیں رہتا اور جتنے بھی دیوی گن ہیں جس میں ہم شانتی پریم آنند اس پرکار کے سارے گن دھارن کرتے ہیں لیکن بھگوان کو کیا کہا جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں شیو کے ساتھ شکتیاں دکھائی جاتی ہیں مہا بھارت کے ید میں پانڈو اور شکتیاں دکھائی جاتی ہیں دونوں کو شکتی شالی روپ دکھایا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی پرکار کے ید میں انہوں نے تو اس کو ستھول ید کا روپ دے دیا ہے لیکن اگر مانسک ید ہے جو واسطوک طور پہ تھا اپنے وکاروں کو اپنی کمدوریوں کو جیتنے کا ید ہے اس میں کیول گنوں سے ہم ید کو نہیں جیت سکتے اس لئے گنوں کو بھی پریزرو کرنے کے لیے ان کو قائم رکھنے کے لیے ان کو بڑھانے کے لیے شکتی کی اوشکتہ پڑھتی ہے تو جو راج یوگی تھے وہ پھر تپسوی بنتے ہیں تپسیا کرتے ہیں تو یوگ کے بعد تپسیا آتی ہے اور تپسیا کے ساتھ کبھی بھی آپ نے سہر تپسیا راج تپسیا اس پرکار کے شبد نہیں لگائے دیکھے ہوں گے کیونکہ تپسیا میں تو بالکل ایک آگرتہ ہوتی ہے اس میں ایک پرکار کا ہر چیز کا یہ انہیں سب سادنوں کا سب چیز کا تیاغ ہوتا ہے اور ایک ہی لکش ہوتا ہے کہ پرماتما سے شکتی پراپت کرنا اسی لئے تپسیا کا روپ شنکر جی کو دکھایا گیا ہے جو ہم سب کا سروپ ہے آپ دیکھیں گے ان کے گلے کے اندر ساپ دکھا دیتے ہیں ارتھات انہوں نے انہیں پرکار کی ہر پرکار کے وکاروں کو وش کو وش میں کیا ہوا ہے ہاتھ بے ترشول دکھا دیتے ہیں ارتھات کسی بھی پرکار کا جو شول ہے یا دکھ ہے وہ کوئی بھی پرکار کا تن کا ہو من کا ہو دھن کا ہو اس سے وہ اوپر اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اب جو مہا تپسوی ہے تو مہا تپسوی کو شکتیوں کی دھارنا کرنی ہوتی ہے تپسیا سے ہمیں شکتیاں پرابت ہوتی ہیں اور شکتیوں سے ہمیں وجے پرابت ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں ہم تپسیا کے روپ میں آتے ہیں تو ہمیں کون کون سی شکتیاں پیسے تو انیک شکتیاں ہیں لیکن تپسیا میں کون کون سی شکتیاں ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری تپسیا آگے بڑھے ہم شکر کی اور اپنے منزل کی اور پہنچیں تو ایک پرکار سے دیکھا جائے تو پہلی شکتی پرخ شکتی ہے پرخ کا مطلب ہوتا ہے پہچان جیسے کوئی جویلر ہو اور اس کو جھوٹے ہیرے اور اصلی ہیرے کی پہچانی نہ ہو تو جویلر من ہی نہیں سکتا اسی پرکار سے ہنس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہنس جو تھا ہوتا ہے وہ پتھر اور رتن کے اندر فرق جانتا ہے کھیر اور نیر کے انتر کو جانتا ہے تو جب تک بیکتی یوگی تپسوی بننے کے لیے اس کو پرخ شکتی کی دھارنا کرنے پڑتی اگر پرخ شکتی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ویکتی میند کرتا ہے پریشنم کرتا ہے تپسیاں بھی کرتا ہے لیکن اس کو اصلی پرابطی نہیں ہوتی کیونکہ غلط رستے چلے جاتے جیسے شکتی شبت تو ہے شکتی شروب تپسیاں سے ملتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بینا پرخ والے شکتی کو دھارن کرتے ہیں تو آج بیگیانک شکتی ہے بہت پرکتی کر رہی ہے لیکن اس کو وہ بناشکاری رستے پہ لگا رہے ہیں اس کے دوارہ وہ پرمانو شستر بنا رہے ہیں اس لیے پرخ شکتی کے وہ شکتہ ہے اب پرخ شکتی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے دنیا والوں کی پرخ شکتی دنیا کے لوگ بھی جن کو تیسری آنکھ دب نیتر پرابت نہیں ہے جو سول کانشس نہیں رہتے ہیں وہ بھی پرخ کرتے ہیں لیکن ان کی پرخ بناشی چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو شریر مانتے ہیں جیسے ایک وقتی صدھارن کہے گا کہ ٹماتر اور ناریل میں کیا فرق ہے وہ کہے گا کہ ٹماتر بہت دیر نہیں چلتا ناریل کافی دیر چلتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ دیر بھی کتنی آخر اگر میرے پرانی چھوڑ جائیں تو میرے لیے ناریل کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جو دیوے بدھی والا ہے وہ اوناشی چیزوں میں پرخ کرے گا اوناشی میں بھی پرخ ہوتی ہے کہ اوناشی میں وقتی مان لیجئے خوشی کی دھارنہ کرتا ہے اور ایک ہے کہ خوشی کو بانٹا ہے تو گیان کی دھارنہ کرتا ہے اور گیان کو بانٹا ہے تو یہ پرخ ہے کہ میں سو کے لیے اپنے لیے کتنا کر رہا ہوں اور باٹنے کے لیے پروپکار کے لیے کتنا کر رہا ہوں یہ پرخ تو ہے نا اس لیے پرسم شکتی پرخ شکتی ہے اگر آپ ایک ادھارن لے تو دریو دن جو تھا اب دریو دن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پرخ ہے مجھے پرخ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اچھا اس کی کیسی ونڈر فل پرخ ہے پھر بھی میری اچھا کرنے کی روچی نہیں ہے آپ دیکھئے یہ تو پرخ کسی کام کی نہیں کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ رستہ نیچے گرانے والا ہے یہ رستہ اوپر لے جانے والا ہے پھر بھی میرے کو اوپر جانے کی روچی نہیں ہے تو گرے گا ہی نا آخر کیا ہوا دریو دن اور اس کی ساری سینہ وناش کو پراپت ہو گئی تو اس لئے پرخ شکتی وہ بھی وناشی پرخ شکتی وہ تپسیا سے بڑھتی ہے پراپت ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں ایک اور بہت امپورٹنٹ شکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمانے کی شکتی اب سمانے کی شکتی تو بہت ہی محتوہ پورن ہے کیونکہ اگر ہم سمانے کی شکتی کو رکھتے ہیں تو تپسیا کے رستے میں جو کچھ بھی آتا ہے آپ تپسیا میں بیٹھے ہیں آپ کا من دھوڑ رہا ہے ادھر ادھر دھوڑ رہا ہے پاسٹ کے سنکل پا رہے ہیں ویٹ سے سنکل پا رہے ہیں اس سارے کو سمالینا اس کو پرے کر دینا اس کا بالکل دھیان نہیں کرنا اس کے کیوں کیا اور کیسے میں نہیں جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری بات کیا ہے یہ جو سمانے کی شکتی ہے اس سمانے کی شکتی میں اگر کسی کو سمانے کی شکتی ہے تو پھر وہ دیوی گن سوانا میں نے دھارن کرنا جیسے سمندر جو ہے ساگر سب ندیوں کو سمال لیتا ہے ساگر کے اندر پتھر چٹانے مگر مچ بہت کچھ رہتا ہے لیکن سمال لیتا ہے کسی پرکار سے اچھے کو بھی سمال لیتا ہے خراب کو بھی سمال لیتا ہے ارثات ان سے الگ رہتا ہے اسی لئے ساگر کے اوپر لہریں اٹھتی ہیں ندیوں کے اوپر کبھی لہریں نہیں اٹھتی کیونکہ ندیاں اس پرکار سے سمائے ہوئے نہیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ سمانے کی شکتی اگر ہے تو ہم بھگوان کے دیوہ ہوئے گیان رتنوں کو بھی سما ارثات دھارن کر سکتے ہیں جو دیوی گن ہے ان کو بھی سما ارثات دھارن کر سکتے ہیں اور جو کچھ یوگ سے بھی ہمیں شکتیاں پراپت ہوتی ہیں ان کو ہم یتھارت روپ سے سما سکتے ہیں اگر کسی کا ڈیجیسٹیو سسٹم ٹھیک نہ ہو الٹی کرتا ہو ارثات اس میں سمانے کی شکتی نہیں ہے تو اچھی چیز بھی اس کو دیں گے وہ بھی دھارن نہیں ہوگی اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تپسیہ کے مارک میں سمانے کی شکتی کو دھارن کریں اور جس کے اندر سمانے کی شکتی آ جاتی ہے تو اس کے اندر سہن کرنے کی شکتی بھی آ جاتی ہے سمانے والے کو سہن واسطہ میں کرنا ہی نہیں پڑتا سہن اس کو کرنا پڑتا ہے جس میں سمانے کی شکتی نہ ہو اس لئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں بہت کچھ جس کو ہم کہتے ہیں سہن کرنا پڑتا ہے اگر ہم سمانے کی شکتی کو دھارن کر لیں گے تو ہمیں سہن کرنے کی اوشکتہ ہی نہیں پڑے گی اس کے بعد اگر آگے چلیں اس سے پہلے مجھے ایک اور بات خیال میں آگئی کہ ہم گیان ساغر ساغر کے بچے ہیں اور ماتما کو کہا ہی جاتا ہے ساغر اور شاستروں میں کتھا بھی آتی ہے کہ ساغر کے بچے مرشد ہو گئے تھے تو ساغر ہم اپنے آپ کو گیان ساغر کے بچے سمجھیں گے ماسٹر گیان ساغر تو ساغر جیسے ہر چیز کو سما لیتا ہے تو ہم اپنی اس سمرتی میں رہیں کہ اب ماسٹر گیان ساغر ہے ماسٹر ساغر ہے پریم کے بھی ساغر ہیں تو پریم کے ساغر کے اندر گھرنا نہیں آسکتی جیسے کوئی ساغر کو آگ نہیں لگا سکتا کسی پرکار سے پریم کے ساغر شانتی کے ساغر کو کوئی کرود میں نہیں لاسکتا کو تیجت نہیں کر سکتی اب اس کے آگے آگے ہم چلتے ہیں تو ایک اور شکتی کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے تپسیہ کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں دھیریتہ کی شکتی کیونکہ ویکتی جو ہے تپسیہ کرتا ہے تو ترنت پھل کی پرابطی کی اچھا کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ گولڈن ایگ لینگ گوس کی کہانی بتاتے ہیں کہ ایک گوس تھا وہ سونے کا انڈا دیا کرتا تھا تو سونے کا انڈا تو بہت قیمتی چیز ہے ایک ویکتی نے سوچا کہ روز ایک ایک انڈے کے لیے ویٹ کرو اس نے گوس کو کاٹی ڈالا کہ اس کے پیٹ سے سارے انڈے نکال لیں ارثات اس کے اندر دھیریتہ کی شکتی نہیں تھی بہت سے لوگ یوگ میں بھی بیٹھتے ہیں تپسیہ میں بھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کیونکہ کنیکشن نہیں لگتا وہ دھیریتہ کھو کے بیٹھ جاتے کہ میرا تو کنیکشن لگی نہیں رہا میں اوروں کا باتاورن کیوں خراب کروں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن دھیریتہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تپسیہ کے اندر کہ جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہو رہا اسی گھڑی میں آپ دھیریتہ رکھیں گے تو وہ چیز ملنے والی ہوتی ہے تو ملنے سے پہلے ہم دھیریتہ نہ چھوڑ دیں اسی لئے بھگوان نے حمد کو امپورٹنس دی ہوئے کہ اور کچھ بھی ہار دو ہمت نہیں ہارنا تو وجہ کے لئے ہمیں دھیریتہ کی شکتی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دھیریتہ کی شکتی کا ارت ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹھیک سمجھ پر کریں گے ٹھیک ویدی سے کریں گے اگر ہم نے کسی چیز کو کرنا ہے مان لیجئے بھگوان کہتے ہیں کہ تم بچے پارہ بجے تک کا ٹائم بڑا خراب ہوتا ہے رات کا اس میں ویکاری لوگ بہت خراب حرکتیں کرتے ہیں بارہ بجے کے ٹائم تک تم سوئے رہو اور اس کے بعد اٹھ کر کے دو بجے کے قریب امرت ویلے یوگ لگاؤ اور کوئی ویکتی دھیریے نہ رکھے اور وہ سوچے کہ میں دس بجے یوگ لگانا شروع کر دیتا ہوں اسی پرکار سے بھگوان کہتا ہے امرت ویلے اکاگر ہو جاؤ اور ویکتی اس سے پہلے تو اکاگر رہے لیکن امرت ویلے اس کو آلت سے آجائے البیلہ پر نہ آجائے تو اس لیے جس دنیا میں ہم جانا چاہتے ہیں تپسیہ کے دوارہ جو ہم دیپد پرابت کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے ایک خاص وشیشتہ ہے اور وہ وشیشتہ یہی ہے کہ اس میں ہر چیز ٹھیک سمیں پر ٹھیک ستان پر ٹھیک ریتے سے ہوتی ہیں تو وہ ہمیں دھیریتہ کی شکتی ہی سکھاتی ہے کہ ہم ٹھیک سمیں پر ٹھیک ستان پر ٹھیک ویدی سے کریں اچھا اگر ہم نہیں کریں گے تو جیسے ڈراما کے لوگ کو ہم توڑتے ہیں جو ویقتی رات میں دن کا کام کرتا ہے دن میں رات کا کام کرتا اس کو نشاچر کہتے ہیں اس لیے بھگوان کہتا ہے کہ ابھی سے ہم کو سیکھنا ہے کنٹرول کا مطلب یہی ہے تپسیہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا مائنڈ من اگر سمیں سے پہلے کہیں جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سمیں سے پہلے کسی کو کوئی پرابطی نہیں ہوتی سمیں کے بعد جائے تو اس کو پسچا تاپ ہوتا ہے تو دھیریتہ ہم کو سمیں کے ساتھ ساتھ چلنا سکھاتا ہے آپ کئی بار دیکھیں گے ویکٹیر ٹریفک جیم میں فسا ہوا اب ٹریفک جیم میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے ٹریفک دیرے دیرے آگے بڑھے کا مجھ کو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے جن لوگوں کو دھیریے نہیں ہوتا وہ ٹریفک جیم میں بھی ہورن بجاتے رہتے ہیں کیونکہ اپنے اندر ان کے شانتی رہتی ہے ان کے اندر ہری رہتی ہے چنتہ رہتی ہے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس لیے دھیریے جس کو پیشنس کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گھمبیرتا گھمبیرتا کہتے ہیں گہرائی کو تپسیوی کو تپسیوی جو ہوتا ہے وہ ایک بہت میچور سٹیج ہے اس میں بچپنا اچھا نہیں لگتا جیسے کہتے ہیں کوئی بچہ بہت بزرگوں جیسی بات کرے تو یہ کہیں گے دیکھو چھوٹا بچہ ہے کھیلنے کے دن ہے یہ بڑے بزرگوں کی طرح باتیں کرتا ہے اسی پرکار سے کوئی بزرگ ہو جائے اور وہ بچوں جیسی حرکتیں کریں کہیں گے دیکھو اتنا بزرگ بیکتی ہے بچوں جیسی بات کر رہا ہے اس لیے یہ جو گھمبیرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساغر کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ساغر گہرا ہوتا ہے بہت گہرا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساغر کے سرفیس پر تو آپ کو سیپیں ملیں گی ایسے چھوٹے موٹے سیپ اور گوگیاں ملیں گی لیکن اگر آپ نے رتن پر آپت کرنے ہو تو ساغر کے تلے میں جانا پڑتا ہے اور اس سے ویکتی گھبرانے سے بھی بچتا ہے کہتے ہیں جو گہراہی میں نہیں جاتا وہی گھبراتا ہے اگر کوئی گہراہی میں چلا جائے تو بلکل گہراہی میں شانت تکانت ہوتا اس کو ڈسٹرمنس نہیں پڑتی ویسے بھی آپ کسی چیز کو اوپر اوپر سے دیکھیں تو آپ کو اس کا پتا نہیں لگتا اگر آپ گہراہی میں جاتے ہیں تب اس کی واسطہ بکتا پتا لگتی ہے بھگوان بھی کہتے ہیں گیان کے رتنوں کا منثن کرو اور یہ کہا جاتا ہے کہ ساغر کے تلے سے رتنوں کی تھالیاں بھر بھر کے دیوتا لاتے تھے اس لیے ہمیں جو بیقتی تپسوی بن جاتا ہے اس کا ایک گن گھمبیرتا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ یوگی جو ہے سہر یوگی تو بات چیت کرتا ہے کبھی تپسوی کو آپ نے دیکھا ہو تپسوی تو بالکل سائلنس میں بیٹھ جاتا ہے ہم بھی جب یوگ کرتے تھے اور کہا جاتا تھا جو علا مخی یوگ کرو اس ہمیں شانتی پریائٹی ہوتی تھی کیونکہ شانتی کی شکتی تپسیا کو ہیلپ کرتی ہے اس لیے ہمیں گھمبیرتا کے گن کو بھی دھارن کرنا ہے اب جب ہم یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں ارتحات ہم اپنی پرک شکتی کو تپسیا کے دورا بڑھاتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سمیں کتنا امپورٹنٹ اور کتنا نازک ہے نازک سمیں کے دیکھتے ہوئے بھگوان کہتا اب تپسیا کو اب یوگی کی سٹیج برامن کی سٹیج سے ہٹ کر کے اب تپسوی کی سٹیج فرشتہ کی سٹیج دھارن کو اس کے بعد ہمیں سمانے کی شکتی بہت چاہیے سب کچھ ہم سمالیں تب ہی ہم تپسیا کر سکتے ہیں ورنہ کبھی کوئی خیال آ جائے گا کبھی کوئی سنکلپ آ جائے گا تپسیا کے دورا ہم کیا کرتے ہیں کہ تپسیا کی دورا ہم ویرت کو بھسم کرتے ہیں ہم ہر پرکار کی نیگیٹیو بات کو بھسم کرتے ہیں صدھارنتا کو بھی بھسم کرتے ہیں تپسوی اور صدھارن بیقتی میں فرق ہوگا تپسوی کے آپ دیکھیں گے تپسوی کے سے جو وائبریشن نکلتا ہے وہ صدھارن بیقتی سے نہیں نکلتا ہے اس لیے پھر اس کے بعد ہم نے سمانے کی شکتی دھارن کی اور اک شکتی دھارن کی پھر ہم نے دھہریتا کی شکتی کو دھیان میں رکھا یہ ساری ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے گمبیرتا کی شکتی دھارن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو فائنلی یہ ہم سب چیزیں کیوں کرتے ہیں پریورتن کے لیے پریورتن شکتی ہی تپسیہ کا لکش ہے کیونکہ بھگوان کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو گیان ملا گیان سے یہ پتہ لگ گیا کہ اس سے اس میں پریورتت ہونا ہے آپ گنوں کو چھوڑ کے گنوں کو دھارن کرنا ہے گیان سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ سنساری کا کرشنوں کو چھوڑ کر ہمیں اب بالکل ہی کسی بھی پرکار کے ویکتی یا ویب یا بستو کے کرشن کو چھوڑ کر ہمیں اب واپس گھر جانا ہے تو اس لیے ٹرانسفورمیشن یا جس کو کہتے ہیں پریورتن کی شکتی وہ امپورٹنٹ ہے ہم کئی بار پریورتن کی شکتی کے بغیر تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑے پریورتن کے پربھاو میں آ کر ہم چینج ہو جاتے ہیں ایک ویکتی جب مندر میں جاتا ہے بھگت تو اس وقت اس کی منوورتی چینج ہو جاتی ہے لیکن وہ واتاورن کے پربھاو سے ہوتا ہے اسی پرکار سے کوئی درد سنکلپ لیتا ہے آپ دیکھیں گے نیو یار ڈے پر کئی لوگ سنکلپ لیتے ہیں اس دن چینج ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ اس چینج کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر ویکتی یہ فیل کرتا ہے کہ میں پریورتن کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہوتا اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے سنسکار پریورتن نہیں ہوتے جب تک ہمارے پرانے سنسکار سبھاؤ بھسم نہیں ہوتے تب تک ہم اوپر اوپر سے کسی چیز کو ختم کر دیں جیسے کوئی گھاس کو کار دے اس وقت لگے گا گھاس نہیں ہے لیکن پھر گھاس ہو گیا گی تو موقع دیکھ کر اس لئے بھسم کرنا تو تپسوی کا کام ہوتا ہے بھسم کرنا اس لئے شنکر کو بھی بھسم دکھائی جاتی ہے کہ جب کسی چیز کو بھسمی بھوت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے وہ نیستو نابود ہو جاتی اس لئے یہ جو ٹرانسفارمیشن کی شکتی ہے یہ کیسے آئے پریورتن شکتی تو انہے شکتیوں کو دھارن کرتے ہوئے اب ایک تپسوی مہا تپسوی کی بننے کی اور جاتا ہے تو تب ہی وہ ہر پرکار سے کسی بھی اس کی مہانتہ کی سٹیج آ جاتی مہا کا مطلب ہوتا ہے مہان مہان تپسوی بنتا ہے اور اس کے لئے کہا جاتا ہے جوالہ مکھی تپسیا ارتھات وہ جو تپسیا ہے تپسیا کرتے 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 شکتی اتنی بھر لیتا ہے کہ جوالہ صوروپ ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگنی ہی ہر چیز کو شد کرتی انہیں چیزیں شد کریں گے جیسے پانی شد کرے گا پانی کو مان لو آپ گن سمجھتے ہیں گنوں کے دورہ آپ کے اندر شدی آئے گی لیکن پانی خود میلا ہو جاتا ہے پھر دوسری چیز کو صاف کرتا ہے لیکن جو اگنی ہوتی ہے اگنی صدا اگنی سروپ رہتی ہے وہ ہر چیز کا روپ کسی چیز میں ملاوٹ کو دور کرنا ہو سونے کے اندر چاندی کی ملاوٹ ہے تامبے کی ملاوٹ ہے تو اس کو اگنی میں ڈالا جاتا ہے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے یہاں بھی جب یوگ کی اچھی عوستہ کرنی ہو تو کہتے تھے یوگ بھٹی میں بیٹھو لیکن تپسیاں تو شروع ہی بھٹی سے ہوتی ہے اس لیے تپسوی جب محس تپسوی بنتا ہے تو جوالا روپ دھارن کر لیتا ہے اور اس جوالا روپ میں جتنے پرانے سنسکار ہیں جتنی پرانی اشدیاں ہیں جتنے پاسٹ کی میموریز ہیں جو بیچ بیچ میں ویکتی کو یوگی کو آکے ڈسٹرب کرتی ہیں وہ ساری کی ساری بھسم ہو جاتے اور اس بھسم کے بعد ہی جیسے کہتے سونا چمکتا ہے اگنی میں ڈال کے سونا جیسے چمکتا ہے کنچن بنتا ہے اسی پرکار سے مہت پسوی جو ہے پر ریورتن شکتی کو دھارن کر کے پھر وہ ایک ایسی ہلکی حصتی میں آتا ہے جو ہم کو ہمارا لکش ہے کہ ڈبل لائٹ بنو ہم آتمک شروع میں رہ کر لائٹ بن سکتے ہیں اگر کسی کو بھی ہلکے بن کا فیلنگ آنا کرنا ہو آتم شروع کو دھارن کرے گا کیونکہ آتم ہی ہلکی لیکن پھر اس کو بھاری کون کر دیتا ہے تو اس کے اپنے ہی پرانے سنسکار سبھاؤ آدھی اس کو بھاری کر دیتے ہیں اور بھیکتی کے سنکلب تک بھی اگر دھڑتا آجائے شکتی شالی سنکلب ہو جائے بول بھی شکتی شالی ہو جائے تھوڑا بہت کرم بھی ہو جائے آگے آپ دیکھیں گے سنبند اور سنپرک میں بھی شکتی شالی فیل نہیں کرتا کئی سنبندوں سے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے اسے چھوٹتا نہیں ہے اور کئی سنپرک میں آنے سے وہ ٹالتا ہے کہ نعرہ کرنا چاہتا کہ نہیں میں اکیلا ہی بیٹھ کے تپسوی بن مہا تپسوی جیسے شنکر جی کی مہانتہ کیا دکھاتے ہیں کہ شنکر جی کے آگے شیولنگ یعنی پرماتما کی مورتی رہتی ہے اور شنکر جی اس کو دھارن کرنا چاہتے ہیں یہ پرماتما آپ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں آپ کے اندر جو پرماتما کے اندر نیارا پن ہے پرماتما کے اندر پیارا پن ہے پرماتما کے اندر وش وکلیان پروپکار نس وارت تھا کی شکتیاں ہیں وہ میں دھارن کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ آپ کو میرے پرتکشتہ کرنی ہے کہ پرماتما کے دورہ اس کے بچوں نے یوگ لگایا تپسیا کری آخر پرابطی کیا کری تب بھگوان کہتے ہیں کہ تم سمانتا کے لیے پرانی چیزوں کو ختم کرو اگر ہم پریورتن شکتی دھارن کریں گے تو ہمیں شانتی کی شکتی ستیتا کی شکتی یان کی شکتی پریم کی شکتی انہی جتنی بھی شکتیاں ہیں وہ ہمارے کو سہیوگ دیں گی اور تب ہمارے سے وہ وائیبریشن نکلیں گے جیسے اگنی ہوتی ہے اگنی کے وائیبریشن دور دور تک رہتے ہیں جلتی ہوئی اگنی کے نزدی کوئی فٹک نہیں سکتا اور اگنی ہر خراب چیز کا بناش کر دیتی ہے اور اگنی کے دوارہ ہی ہم جانتے ہیں اس پاپ کی دنیا جو کہتے ہیں کہ دھرتی پاپ کا بوجھ سہ نہیں سکتی ہے اتنا پاپ اتنا اتی اچار اتنا دور اچار اتنا انا چار ہو رہا ہے اور پاپ ہی سمجھتے ہیں کہ کون ہمارا کیا کر لے گا بھگوان کیا کر لے گا تو اگنی اپنے آپ ہی کہا جاتا ہے کہ ایول ڈسٹرائز ایٹسلف وہ اپنے آپ اپنی بدھی سے ایسے استر شستر تیار کرتے ہیں ایسی اتھل پتھل کے لیے پرکرتی کو ڈسٹرب کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں چاروں طرف اگنی ایک تو یہ بومز اتیادی کے دورہ اگنی پھر کام کی اگنی کرود کی اگنی ابھیمان کی اگنی دیکھا جائے تو لوب بھی اگنی ہے یہ پانچوں بکاروں کی اگنی سمابت کرنے کے لیے ہم سب کو مہا تپسوی بننا ہے تاکہ ہمارے وائیبریشن سے تپسوی ایک آدھ نہیں تپسویوں کی سینہ چاہیے اس لئے بھگوان نے کہا جاتا ہے شکتی سینہ لی پانڈف سینہ لی تو سب مہا تپسوی جب ہم بنیں گے تو بشب کا پریبرتن آسانی سے ہوگا اب کوئی چیز دکھ بڑھ رہا ہے دکھ کو سہن نہیں کر پا رہے ہیں آخر اس دکھ کو سمابت کرنا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ مردے کو بسم کر دیا جاتا ہے اس کو باڈی کو بھی نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ ڈیڈ باڈی کے اندر بھی بہت جرمز ہوتے ہیں وہ بھی بیماری پھیلا سکتا ہے اب ہمیں تپسوی مہا تپسوی روپ دھارن کر کے ہمیں اس پریبرتن کو لانا ہے اوم شانت